یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب خود نہیں لکھی اور نہ ان کا اس کتاب کے حوالے سے کوئی اختیار تھا یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں وعی فرمایا وہ انہوں نے من وعن اسی طریقے سے آگے پہنچا دیا یہ آیات اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کرتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ربیو نوول شریف کا گفت انہیں شروع میں یہ مل جائے ان آیات کی شکل میں کیونکہ انہوں نے بہت کچھ مشہور کیا ہے جی وہ ایک حضرت عمر کے زمانے میں کوئی امام مسجد تھا تو وہ روزانہ فجر کی نماز میں پڑھتا تھا عبا سا وطا واللہ تو حضرت عمر نے اس کو قتل کروا دیا ڈاکٹر تیر القادری صاحب جیسا ڈیسنٹ آدمی اس قسم کی جھوٹی روایتیں پیش کرتا ہے یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑنا بھارے شریعت کے اندر سٹارٹ ہی میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن حکیم میں جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے اوپر گرفت کی ہے نا ایسی آیات کی صرف آپ عربی پڑھیں گے ان کا درس دینا بھی حرام ہے یعنی وہ تانا چاہ رہے ہیں قرآن پڑھنے ہی حرام ہے جبکہ قصہ آدم اور عبلیس جو سات دفعہ قرآن میں آیا اس میں سب سے زیادہ ڈیٹیل میں ہے سورة العراف کے اندر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قصہ آدم اور عبلیس اے اولاد آدم تم سے اس لیے بیان کیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورگلا دیا تھا کہیں تمہیں نہ بہکا دے اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے یہ واقعات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان سے عبرت حاصل کرنی ہے اور یہ کہتے ہیں ان کا درس دینا ہی حرام ہے تو آگے انہوں نے قرآن کہاں سے پڑھنے ہیں اور پھر کہانیاں منائی نہیں ہیں وہ جی ایک دفعہ ایک وعبی کا اور ایک بریلوی کا مناظرہ ہو گیا اچھا جی کیا ہویا پھر وہ کہتے ہیں جی وعبی پوری رات جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی تنقیص والی آیات تلاش کرتا رہا اور لا نتا ہے وہ تیرے عقیدے کے اوپر اگر تیرا یہ عقید ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ایسی ہے جس میں نبی کی تنقیص ہوئی ہوئی ہے ڈوم مر کہ تجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ تو اللہ کا فرمان ہے اپنی مخلوق کی طرف نہ کہ پیرلل میں کوئی پیغمبر مینی گوڈ ہے کہ جس کی طرف یہ پیغام آیا ہے وہ اسے تنقیص سمجھتے ہیں یعنی اللہ ان سے پوچھ کے بات کرے گا اپنے پیغمبر سے کرے گا تو اور جو بریلوی تھا وہ پوری رات جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی شان تلاش کرتا رہا بھئی نبی علیہ السلام کی شان سے کسے انکار ہے کوئی مسلمان جان بھوڑ کے گستاغ رسول ہو سکتا ہے چشتی رسول اللہ پارٹی ہاں اے بولا گا سے نو سمجھ آئے گا کہنے دیں ساڑے باپے کس طرح گستاغ ہو سکتے نہیں ہاں تھانوی رسول اللہ کال تک غلط سی چشتی رسول اللہ کال تک ٹھیک سی آج غلط ہو گیا میری وینال اے پہ گیا جے دوڑے باپے اے پہ گیا جے اے پہ گیا جے